یہ مسجد اقصہ کے مطالق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جانا سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا حدیعہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمانے علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے لیکن یہ دور بھی انتہان کا ہے جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے خبردار خبردار تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْقَنُو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آگئی چکا چون دنیا دیکھ کر جیسے امارات والے ہوئے متحدہ عرب امارات دبائی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی بہرین جیسے کنٹریز ان کے پاس دنیا کی فراوانی آگئی تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے ہماری تجارت کا مسئلہ ہے وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے ان کے آباؤ اجداد کی ریوایت کہاں ہیں لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدلنا دینا بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں اندوستان کے کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشایخ ہیں وہاں پر ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابت من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین على الحق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يضرهم خضلان من خذلهم ظاہرین على الحق الى انتقوم الساع میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ہے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضور پاک لا يضرهم خضلان من خذلهم میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بر بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داکھ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کبھی نہیں ہو سکے گا کچھ امارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے میرے عزیزو آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفینس طاقت کسی کے پاس نہیں ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں ان سے بہتر سائرن بجھانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں پوری دنیا کو زہرے لے ہتیار بیچنے والی طاقتیں آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے پوری طاقت تمہاری ایک جگہ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنگوات گھوشت کرتی ہے امریکہ ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنگوات کہتے ہیں ٹیرریسٹ کہتے ہیں جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ آتنگوات ہیں وہ ٹیرریسٹ ہیں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی ان کا پانی بند کر دیا گیا پھر بھی وہ آتنگوات ہیں میرے عزیزو یہ دنیا کا دغلہ میں یار دیکھو آپ رشیہ پوری یوکرین کو تباہ کرتا رہا پورا راکھ میں بدل دیا ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیہ آتنگوات ہے یا رشیہ ٹیرریسٹ ہے یہ میڈیا میں بھوکتے رہے رشیہ اور یوکرین کی وار چل رہی ہے زمین کا مسئلہ ہے ارے ہزاروں لوگوں کو رشیہ راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنگوات ہے اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑے بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہیں جو مظلوم ہیں وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں یہ اسلام کی خاصیت ہے ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اسلام میں ہو یا نہ ہو اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں عزیزہ نے گرامی وقع جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا میں ایک بات ارز کرتا ہوں مسلمانوں ہاتھ جاگنے کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی چار تنظیم خفیہ خبر رسائجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں وہ ازرائیل کی بھی ہے امریکہ کی بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے اور ایجپٹ کی بھی ہے چار بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور سب کی سب خفیہ خبر رسائجنسیاں فیل ہو گئی ناکام ہو گئی اس کے باوجود ازرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا ایسا کیسے فیل ہو گیا یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِي کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے اللہ کریم اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں نہیں مسلمانوں ایمان اس کا نام نہیں ہے اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اللہ کو پامردی مومن پر بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسا ہے میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے جس وقت رب تعالی چاہے کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑی وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے کبوتری کے انڈےوں سے حفاظت کرتا ہے وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونوس کی حفاظت کر رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپس سے بچا رہا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی چل رہی ہے پھر بھی اس چھوڑی سے بچانے والا مولا کون ہے اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا یونوس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لئے اندی ہو کر رہ جائیں وہ مولا کل بھی تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ اللہ حی و قیوم ہے اس کی ذات پر تبکل رکھو یقین رکھو آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واتس اپ جہاد میں مصروف نہ رہیں ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غزاؤں میں اور بستروں پر سوٹے رہنے اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر تم پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے تو ہم اگر حرکت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں تمہارا بیٹا نکلا جوان بیٹا نکلا اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی بھی نظر آئی گی جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے بے چینی اور گھر میں کوہرام مد جاتا ہے یہ چیز کیوں ہوتی ہے کیونکہ تمہارا تعلق جسمانی بھی روحانی بھی تعلق اپنے بیٹے ہیں اور میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح اگر ایک عزو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے ایک عزو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے آج تمہاری قفیت یہ ہونی چاہیے جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے تمہاری بے خراری بڑھ جائے تمہاری بے چھینی بڑھ جائے اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے آمال کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں میں باز آتا ہوں مولا میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں ان کو جتنا بولوں کم ہے میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے جن کے شہر کا پورا بادل پٹاکوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں ماں رات کو اپنے بچے کو گھلے سے لگا کر سوتی ہے اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا انہیں پتا بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے پانچ ہزار سے زیادہ راکر داگ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے آتنک وادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے جن کے زمین پر ستر سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی ہے آپ کو پتا ہے ہیسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آدھوک رہے ہیں جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے پتا ہے انیس سو سترہ میں صرف چار ہزار یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا اس وقت فلسطین میں چار ہزار یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی اور یہ چار ہزار سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا دنیا کو یہ نہیں پتا ہے آج سب پتا ہے نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں 1970 میں اتنا تھا اسرائی 40 میں اتنا ہو گیا پھر 67 میں اتنا ہو گیا سب شیئر کر رہے ہیں تمہاری اکل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہوں کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی ان کی حکومت نہیں ہے ان کی ایمبیسی نہیں ہے ان کا کچھ نہیں ایک شہر لے کر بیٹھے ہوئے وہ بھی حضم نہیں ہو رہا اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے اپنی اپنین ہی نہیں ہے پوری دنیا کے اقوام متحدہ یوینے نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس سے لے جاؤ لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا نہ یوینے کی یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہیں پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے ایک کتے کی مات ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنا یہ حالات آج پیدا کیے گئے میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کسرت سے ان کے لئے دعائیں کرو کسرت سے دعائیں کرو اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو ظاہر سی بات ہے حرام کھاتے ہو اور کسی کے لئے دعا کرتے ہو کہاں دعائیں جائیں گی اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لئے ہے وہ بھی امتحان دے رہے ہیں ہم بھی امتحان دے رہے ہیں یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا صاف ظاہر ہوگا پوری دنیا دیکھے گی بعض روایات میں ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور صرف پچاس سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر پچاس سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی اب وہ حالات آ گئے چند سالوں کی بات ہے جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا اور خون شہیدہ سے صبح بہارہ آئے گی اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گوج رہی ہوگی اور امام مہدی کا ظہور ہوگا امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العظیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو کہ ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے پتھر بھی کہیں اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا ہو کر رہے گا اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ ان کی قوتوں پر نہ جاؤ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے دیفنس سسٹم کو لنکار کا رکھ دیا ہے وہ وقت بھی آئے گا جب خدا جلال و جبروت جلال و جبروت والے مالک خدا کو اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رکت تاریخ کریں اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لئے ان مظلوموں کے لئے دنیا کیا بھوکتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ کون کیا کہتا ہے ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی آپ کو پتا ہے یہاں ہمارے اندوستان میں بھی بہت سارے آج نکلے ہوئے سوشل میڈیا پر جنگ کر رہے اور ان کو لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے آپ کو پتا ہے اسرائیل ایک ایسی یہودی ریاست ہے جو پوری دنیا کے کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے مسلمانوں کے بھی ویسی دشمن ہندووں کے بھی دشمن عیسائیوں کے بھی دشمن ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کو لگتا ہے وہ ہمارا ساتھی ہے مسلمانوں کو مار رہا ہے تو ہمارا ساتھی ہے جبکہ وہ صاف انکار کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجہ کرنے والوں سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں وہ یہودی ہیں وہ پوری دنیا میں اپنے آپ کے متعلقی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہم کوئی خاص مٹی سے بنایا اور سارے انسانوں کو کچھرے سے بنایا ساری دنیا کو کچھرے سے اور جانوروں کے فضلے سے بنایا اور ان کو ایک خاص جنت کی مٹی سے بنایا اور قرآن میں یہ ذکر موجود ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں رب فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہو تو مرنے کی تمنہ کرو کیونکہ اللہ سے مل جائے لیکن اللہ فرماتا ہے والین یتمناؤ ابدا وہ مات کی ہرگز تمنا نہیں کرتے یہودیوں کے ہاں جینے کی حوث بہت ہے اور قرآن کہتا لو یعمر الف سنت اگر ان کو ہزار سال کی زندگی بھی دی جائے تب بھی وہ مرنا نہیں چاہتے یہودی مرنا نہیں چاہتے یہی تو بات ہے میرے عزیزو دنیا میں اور ہم میں فرق ہی ہے وہ کہتے تو غیرغم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے محبوب لیکن مرنا نہیں چاہتے لیکن مسلمان کا بچہ بچہ جذبہ شہادت میں نظر آتا ہے ہمارے نزدیک مات کوئی حادثہ نہیں ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کفن کندے پر لے کر چلنا مات آئے تو اور کر سو جانا یہ نہ سوچنا کہ حادثہ ہوا ہے بلکہ یہ سوچنا ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر زیارت مصطفیٰ ہو گئی ادھر میرے رب سے ملاقات ہو گئی مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک زندہ رہے عزت اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے مولا غریب فلسطینیوں پر تُو رحم فرما مظلوم فلسطینیوں کو آزاد فرما اے کریم ارحم الراحمین تُو نے فرمایا جب بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اے مولا آج فلسطینیوں سے زیادہ کون مظلوم ہے ان سے زیادہ کون مصیبت میں ہے اور تجھ سے زیادہ کون رحم کرنے والا ہے اے مالک و مولا ان پر رحم کی بارشیں فرما